زندہ باد سننے دعوت اسلامی کی سننے دعوت زندہ باد پیز اس جس کے جاکو دل میں اشک نبی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلیک وصحابیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار دیوانو آج ذکر الہی کے مطالق چند فرامین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن مقدس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو ذکر کے معنی ہے یاد کرنا یاد رکنا چرچا کرنا وغیرہ نہایت چھوٹا سا لفظ ہے لیکن کزے میں سمندر کے مثل اپنے اندر تمام عبادات و معاملات کو سموئے ہوئے ہیں جس کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ان کی رضا و خوشنودی کے لیے کیا جائے ذکر ہے چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو جیسے نماز روزہ حجز زکاة وغیرہ یا وہ معاملات سے متعلق ہو جیسے والدین کی خدمت ان کے اطاعت وہ فرما برداری پڑوسیوں رشتہ داروں یتیموں اور محتاجوں سے حسن سلوک اور حصول معاش کے لیے حلال و حرام کا امتیاز کرتے ہوئے محنت و مشقت کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب ذکر ہے قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنے کا حکم دیا جن میں سے چند آیات ملائزہ کیجئے قرآن مقدم میں رب قدر ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں آجزی کرتے ہوئے اور ڈرتے ڈرتے اور گافلوں میں نہ ہونا اور سورہ مزمل میں ارشاد فرماتا ہے اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے رہو اور سورہ دہر میں ارشاد فرماتا ہے اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو چنانچہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا عز و جل کے حکم کی تعمل میں اس کا ایسا ذکر کیا کہ ساری کائنات جھوم اٹھی زمین کے چپے چپے پر اشہد ون لا الہ الا اللہ کی صدائے گونجنے لگی ان کی ہر ادا ذکر الائی تھی ان کی جلوت میں اللہ کے ذکر کی گونج ہوتی ان کی خلوت میں اللہ کے ذکر کی رفاقت ہوتی ان کی زبان مبارک ذاکر تھی ان کا قلب منور ذکر سے لبریز تھا ان کا رونگٹا رونگٹا ان کے رب کا ذکر کرتا تھا وہ کسی لمحہ اپنے رب کے ذکر سے گافل نہ ہوئے حتیٰ کہ سوتے تب بھی قلب سلیم ذکر میں مصروف رہتا اسی قیفیت کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا ارشاد باری تعالی ہے پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور شکر ادا کیا کرو میرا اور میری ناف شکری نہ کیا کرو ذاکرین کے لئے کتنا بڑا اعجاز ہے ذاکرین کے لئے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ان کا ذکر فرماتا ہے بئین صورت کے جو بندے ہر حال اور ہر لمحہ اپنے رب کریم کو یاد کرتے ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے ان کے ہر حال کو درست رکھتا ہے اور ہر لمحہ اپنے انعامات سے نوازتا رہتا ہے نیز اس طرح کے ہم تو صرف زمین پر اس کا ذکر کرتے ہیں اور وہ مالی کے ارش و کرسی اپنی نورانی مخلوق ملائکہ میں ہمارا ذکر فرماتا ہے اور انہیں گواہ بنا کر ہماری بخشش و مغفرت کا اعلان فرماتا ہے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علیہ السیدنا مولانا محمد بیہ دے دے کلی شایم مالی ملے